بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی حالت میں کھجانا کیسے ہیں؟ بعض ذرات نماز پڑھتے رہتے ہیں اور کھجاتے رہتے ہیں جسم کو کھجاتے ہیں اور جو ہے اپنے داڑی وغیرہ کو کھلتے رہتے ہیں لیکن ان کا کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر کوئی ایسے کر رہا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ احسن الفتاوہ میں مل جائے گا کھل کر دیکھے گا احسن الفتاوہ میں جل نمبر تین سپر نمبر چار سو سترہ اور محمود الفتاوہ جل نمبر چار سپر نمبر تین دو سو اکتیس پر مسئلہ صاف صاف ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں پر یہ مسئلہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک رکن کے اندر تین مرتبہ کھجا لیتا ہے تو نماز فاسد نماز ختم ہو گئی اس کی نماز ٹوٹ گئی اب میں انساءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحانہ ربیالعلا تین مرتبہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تین مرتبہ سبحانہ ربیالعلا کہنے میں جتنا ٹائم لگے گا تین تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم کو ایک رکن کہا جاتا ہے اگر ایک ہی رکن کے اندر تین مرتبہ کھجاتا ہے نماز فاسد ہو گئی نماز پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کھجایا پھر لے کے ایک مرتبہ کھجایا پھر ایک مرتبہ لے کے کھجایا ہاتھ نماز فاسد ہو گئی اگر ایک رکن کے اندر ہاں اگر ابھی کھجایا تھا قیام کے حالت میں ہے رکو کے حالت میں ہے کسی بھی حالت میں ہے ایک مرتبہ کھجایا تھا پھر تھوڑی دیر گیا پھر کھجایا پھر تھوڑی دیر وقت گزرنے کے بعد کھجایا اس طرح نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر تین تسبیح کے اندر اندر تین تسبیح کہنے کے اندر اندر یعنی ایک رکن کے اندر اندر اگر تین مرتبہ کھجا لیتا ہے تو نماز فاسد اگر دو مرتبہ کھ جایا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی مسئلہ میں وضاحت کروں گا مکمل سنیے گا تو سمجھ میں آئے گی بات ورنہ پھر آپ جو ہے غلط مسئلہ سمجھ سکتے ہیں اگر تین مرتبہ کھ جاتا ہے تو نماز فاسد ہوگی دو مرتبہ کھ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن بلا ضرورت بلا ضرورت ایک مرتبہ بھی خجانا ایک مرتبہ بھی خجلاتا ہے مکروح تحریمی ہے گناہ ملے گا اس طرح کرنے سے مکروح تحریمی ہے اگر ایک بار بھی بلا ضرورت خجایا ایک مرتبہ بھی لے کے داڑی سے کھیلنا سنو کر دیتا ہے ایک مرتبہ بھی تب بھی اس کی نماز مکروح تحریمی ہوگی اس کا عمل مکروح تحریمی ہوگا لیکن اگر داڑی سے کھیلتا ہے ایک ہی مرتبہ لیا ہے کھیلا ہے نماز تو مکروح تحریمی ہوگی لیکن تین رکن ایک رکن کے اندر تین مرتبہ اگر کر لیتا ہے ایک رکن کے اندر تین مرتبہ داڑی کھجا لیتا ہے داڑی سے کھیل لیتا ہے نماز فاسد ہو گئی ابھی سمجھئے ایک مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے وہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہاتھ لیا ہے اٹھا کے اور اسی جگہ کو دس مرتبہ بھی کھجا لیا ہے ایک ہی مرتبہ ہاتھ لیا ہے ایک ہی مرتبہ کھجایا دس بیس مرتبہ وہیں سے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے وہاں سے ہاتھ ہٹایا نہیں ہے ہاتھ ایک ہی مرتبہ لیا ہے اب یہ ایک بار میں شمار ہوگا کیا بھی اس نے ایک ہی مرتبہ کھجایا ہے اگر دس مرتبہ کھجا چکا ہے لیکن ایک ہی مرتبہ شامل ہوگا جب ہاتھ دو تین مرتبہ لے گا تو سمجھا جائے گا ہاتھ دو تین مرتبہ کھجایا ہو اگر ہاتھ لیتا ہے ایک ہی مرتبہ میں دس مرتبہ کھجلا لیتا ہے ہاتھ ایک ہی مرتبہ لیا ہے اور چار پانچ مرتبہ کھجا لیا ہاتھ اٹھا جائے ایک ہی مرتبہ ہے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر ایک ہی مرتبہ ہاتھ نہیں لیا بلکہ تین تین مرتبہ اٹھا کے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گا اگر ایک رکن کے اندر ہو اس مسئلے کو یاد رکھے گا یہ بہت ضروری مسئلہ کیونکہ آج کل نماز میں کھجاتے رہتے ہیں بلا ضرورت بلا ضرورت کھجاتے رہتے ہیں اور بلا ضرورت داڑی سے کھلتے رہتے ہیں خاص کر کے جو مولوی وغیرہ ہیں وہ داڑی سے نماز پڑھ رہے ہیں داڑی سے کھل رہے ہیں تسہود میں بیٹھے ہوئے داڑی سے کھل رہے ہیں عجیب حالت ہے اس کا خیال رکھا جائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین 08939343 کو میسج کریں